ہی فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہاں پہ جو ہے شی کی مارننگ بڑی پیاری پیاری ہوتی ہے وہ بھی بے خرار ہو رہی ہوتی ہے گو کے لیے کیونکہ گو تو اب جا چکا تھا اپنے گھر بس اسے دیکھنے آیا تھا تو وہ اپنے پیٹ سے باتیں کرتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا میں ناراض ہوں میں تم سے بھی ناراض ہوں اور وہ اسے بہت سارا اس بندر کو ماننے لگتی ہے جو کیوٹ سا بندر ہوتا ہے بسکٹس اوپن کرتی ہے اوہ مائی گوڈ اس میں بسکٹس سارے مٹیریل فول ہوتے ہیں جو کہ کل رات گھونے بھر دی ہو اور ایسا اگر پوائی فرنس آپ سب کو مل جائے تو اوہ کیا ایکسپٹیشن حکم مجھے کمنٹ ضرور کرنا بہت ساری کوکی بوٹلس فروٹس اتنے سارے اور اس میں ہر ایک اس میں اس کا پیاری سا نوٹ رہتا ہے جو کہ اس شی کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کھانا ہے ٹائم پہ تمہاری طبعت خراب ہے تو تمہیں کیوی اور ویٹ کھانا ہے یہ تمہارا لنچ رائم ہے یہ سب دیکھ کے تو آشی تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے ساتھ میں ہیپی بھی کہ اس انسان نے کل رات سارے فریز میں اتنے سانے سمان ٹھونس ٹھونس کے رکھے اور مجھے پتہ تک نہیں چلا میں ایسی کہ میں اتنی اس میں سو گئی مجھے کچھ یاد تک نہیں ایک ٹائم اس کے فریز میں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور آج گو کے آنے سے دیکھو کیا کچھ نہیں ہے اس کے فریز میں وہ بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوتی اور ہیپی ہوتی ہے ان سب چیزوں کو لے کر ادھر گشی کا کال جاتا ہے گو کے پاس اور وہاں پہ وہ ملنے آتی ہے یہاں پہ دونے ٹائم اسپانڈز کر رہے ہوتے ہیں دو کے ساتھ تو یہاں پہ بولتا ہے گو تم تو کل رات ایسا سوئی کہ تمہیں ہوش بھی نہیں ہے یہاں پہ کہتی ہے تھانکیو فور ایوبری ٹھنگ یہاں پہ کہتا ہے اوہ میں نہیں جان رہا تم کس بارے بات کر رہی ہو یہاں پہ کہتی ہے اچھا کرو گے تم نوٹنگی یہاں پہ جو ہے گوشی کو جڈا رہا ہوتا ہے یہاں پہ بولتا ہے اوہ تمہیں پتہ چل گیا کہتی ہے ییس مجھے پتہ چل گیا اور مجھے نظریں کیوں پھیر رہے ہو تم میرے ہو میرے ہی رہو گے تم سمجھ میں آئی بات تو یہاں پہ یاد آ جاتا ہے جب اس نے فرسٹم اسے حق کر کے ایسی کہا تھا کہ اسے ہائٹ کر لے وہ دونوں سونچ رہی ہوتے ہیں بیٹھ کے اور دونوں ایک دوسرے کو ٹانگ کھیچ رہے ہوتے ہیں اب بچارا گو اتنا رور سا کہ سب بھیگی بلی بن کے بیٹھا اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کل رات کیا ہوا تھا تو میں نے تمہیں کسی کیا اب تو یہ بات سنکشی بابان مچا دیتی ہے تم نے میلے سے بھینا پرمیشن لیے کیسے کیا تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں نا میں نے کیسے کیا وہ اس کے کلوز جا کے کس کرتا ہے اور کہتا ہے بس کل رات بھی میں نے ایسی ہی کر دیا تھا اب یہاں پہ شی شرما جاتی ہے یہاں پہ بولتی ہے تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں ادھر جو ہوتا ہے لیان وہ کسی لڑکی سے ملتا ہے اور وہ لڑکی کا بھی فیس ریویل نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا پتہ چلنا لیان کے فیسے کہ وہ لڑکی کو جانتا اچھے طریقے سے ادھر یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے گو اور یہاں پہ شی دونوں مل کے لنچ کر رہے ہوتے تھے ابھی نوک نوک ہوتا ہے تو شی بولتی بس میں ابھی ایک سیکنڈ میں آئی تو وہ جیسے ہی اوپن کرتی ہے ایڈور تو وہاں پہ اس کے فرینڈ اینی آتی ہے چلاتے ہوئے بخلاتے ہوئے اور وہ نہیں دیکھتی ہے گو کو یہاں پہ گو بولتا ہے کیا ہوا تم ایسا کیوں ریاکٹ کر رہی ہو اب یہاں پہ اینی تھوڑی نروس ہو جاتی اسے دیکھے ہاں آہ تم بھی یہی پہ ہو وہ تو بس میں کس لئے آئی تھی مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے وہ نہیں بول پاتی ہے اتنے میں لیان آکے ڈیک گو کا کالر پکل لیتا ہے اوہ مائی گوڑ یہ بہت زیادہ دینجرس ہو جاتا ہے اب انہی کو تو پتا ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے یہاں تماشر کریئٹ ہو جاتا ہے اب شی بیچاری پوری شوق میں ہو جاتی ہے تو فرینڈ یہ کیا دھارا اس کا تھا چلے کچھ دیر پہلے جو لیلی ہوتی ہے وہ ملتی ہے لیان سے اور لیان کو بولتی ہے تو لیان تمہارا کیا چل رہا ہے مجھے پتا کہ تم شی کو لائک کرتے ہو اور تم اس کے لئے کچھ بھی کرتے ہو تو جیسے تم ہوں ویسے میں بھی ہوں میں بھی گو کو بہت پسند کرتی ہوں تو فائدہ دونوں کا ہے اگر تم وہ کرو جو میں بولوں اب تو یہاں پہ لیان کو پٹی پڑھا دیتی ہے لیان ہے بہت اچھا لڑکا فرینڈ لیکن شی کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا جو وہ دونوں مل جاتے ہیں اور دونوں کو صحیح لگتا وہی کرتے ہیں یہاں پہ پلاننگ تھا گو کو نکالنے کا الٹا سی تھا بول کے یہاں پہ بولتا ہے تم شی کے جان میں فسانہ چاہتے ہو مجھے پتا ہے تم جیسے پیسو والے لڑکا یہی کرتے ہیں ایک ٹیم میں تو تم کسی سے بات نہیں کرتے تھے سدنلی شی اتنی پور ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ تم اتنے قریب آگئے کبھی شی تم نے ایسا سوچا ہی انسان کیوں کر رہا ہے اب شی کو اس کی بات لگ جاتی ہے لیان کی تو وہ دونوں کو دھک کے مار کے نکال دیتی ہے اب یہاں پہ شی اکیلے ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ ٹینشن میں آتے ہیں بولتی ہے کہ پلیز بینہ دروازہ کھول دو لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی ہے اور لیان کا تو کام ہو چکا تھا فرینڈ جو اسے کرنا تھا اور یہاں پہ کہتا ہے ہاں وہ تمہارے پاس اب کبھی نہیں آگئی اتنا کہا کہ وہ وہاں سے چلا ہاتا بیچارہ گو وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے اتنا بولتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا ہاں میں نے سٹارٹنگ سوچا تمہیں ٹارگٹ میں رکھو لیکن ٹارگٹ سے کم مجھے تم سے پیار ہوگی مجھے بھی نہیں پتا سچ کہہ رہا ہوں پلیز ٹرسٹ می لیکن فرینڈ وہ ایک بھی رسپونس نہیں دیتی اب بیچارہ گو اپنے گھر آکے وہ میرر پہ دیکھتا جو کہ بلکل اکیلہ ہو چکا ہوتا ہے ایک دم اس کے دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تبھی سٹارٹنگ ایک لڑکی پچھے سے حق کرتی ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ شیئر نہیں لیلی ہے تبھی لیلی کا ہاتھ کس کے پکڑتا اور کہتا آج کے بعد سے ضرورت بھی مت کرنا مجھے ٹچ کرنے کی سمجھ میں آئی میری بات اور تم یہ سب تمہارا کیا دارہ مجھے سب پتا ہے کیا چاہتی ہو تم میرے سے جب تمہیں میں پتا ہے نا کہ میں تم سے لب تو دور کی بات ہے میں تمہیں بلکل بھی لائک نہیں کرتا ہوں تو پھر تم میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو تمہیں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے یہاں پہ وہ اس پہ کافی چلاتا ہے چکتا ہے لیکن فرنلیلی بھی کم نہیں یہاں پہ کہتی اس میں ایسا کیا ہے اس لڑکی میں وہ ایک دم گندی سی ہے نہ ڈریسپ سٹائل ہے نہ اس کو میکپ آتا ہے نہ اپنے آپ میں وہ رہ پاتی ہے اس کے پاس کچھ نہیں یاد تک کہ وہ ایک دم غریب ہے اس کے پیچھے پھر بھی تم پاگلوں کی ترے پڑے ہو گو ایسے تو تم بلکل بھی نہیں تھے تو کہتا ہاں میں ہوں کیونکہ وہ میرے لئے سب کچھ اتنا کہا کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیلی کافی چلاتی رہتی ہے لیکن لیلی بھی بولتی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تجھے شی کا تو ہونے نہیں دوں گا اب یہاں پہ بچارہ گو رات دن ایک کر دیتا ہے فرین شی کے لیے کہ وہ اس سے ملے ایک بار تو لیکن شی اگنور کر رہی ہوتی ہے اور نہیں چاہتا ہے گو شی کو فورس کرے کیونکہ اسے اور تکلیف ہوگی اس وجہ سے یہاں پہ اپنا شی جیسے کام کرتی ہے وہی کام کرتی ہے لیکن اسے بلکل بھی ریسپانس نہیں دیتی نیکس جے بچارہ گو ڈاک کے ساتھ کہتا ہے آج کل لوگوں کے بہت بہت زیادہ بڑھ گئے پتا ہے تمہیں دو آج کل تو لوگ پیار کے نام پہ ہی چھوڑ کے چلی جاتے ہیں جو انسان جس کو پیار کرتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تو بھی ویسا ہی ہے مطلب وہ فرین ایک تیسے شی کو سنا رہا ہوتا اب بچارہ ڈاک جو وہ کبھی گو کو طرف دیکھتا ہے کبھی شی کے طرف دیکھتا ہے یہاں پہ دوپ کی جو سٹوڑی دکھائی کے بڑی مست ہے یہاں پہ انہی بولتی ہے ارے جانا اس کے پاس تو یہاں پہ وہ بولتا ہے I am sorry میں نے ایسا کچھ نہیں کہ سچ کہہ رہو میری لئے ٹارگٹ تھی لیکن تم نہیں ہوں اب ایسی ٹارگٹ وہ تو کب کم انہیں ختم کر دیا اور تم میری لئے سب کچھ ہو یہاں پہ یہ ویڈیو شیٹ کر رہی ہوتی اور یہاں پہ بولتا ہے I promise you آئندہ سے میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا اور میں نے سچ کہہ رہا ہوں تم سے بہت زیادہ پیار کرتے تمہارے بینا نہیں رہ سکتا اگر ٹھیک ہے اگر ابھی یقین نہیں تو میں مر جاتا ہوں لیکن یہاں پہ شی بولتی نہیں ایسی بات مت کرو I am sorry مجھے بھی تھوڑا اتنا رود نہیں ہونا چاہے مجھے تمہیں understand کرنا چاہیے تو فرینڈ اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ end ہوتی آگے کیا ہوگئے جانیں گے نیکسٹ اپیسوڈ